اب سے کچھ در پہلے شاہ محمود پوریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، آزم صحباتی صاحب نے، عمر چیوہ صاحب نے، اجاد چودی صاحب، بہت سارے اور لوگ جو ہیں انہوں نے خود کو گرفتاریوں کے لیے پیش کیا ہے جو طریقہ انصاف کے پانچ سو سے سات سو کارکن اب تک جو ہے گرفتاریاں کے لیے خود کو پیش کر چکے ہیں پولیس جو پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، پریزنر وینز کے ساتھ آئی تھی، وہاں ہزاروں لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہے کہ انہوں نے آخر کرنا کیا ہے اس وقت سی سی پی آفیس کے سامنے، چیرنگ کروس کے سامنے، تیاریخ انصاف کے بہت بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں جو گرفتاری کے لیے وہاں پہ آئے ہیں اور پولیس کو سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کیا کرنا میں پرکستان تحریک انصاف کے قائدین کا اور کارکنان کا تحریک انصاف کی طرف سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس رسپونس کا یہ تحریک آگے بڑے گی انشاءاللہ، آج ہمارا مرکز لاہور ہے اور شام تک لاہور میں یہ احتجاج جاری رہے گا کل یہ احتجاج پشاور میں شفٹ ہو جائے گا جہاں پھر بڑی تعداد میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے اور کارکنان گرفتاریاں دیں گے اس کے بعد راول برنڈی اور پھر فیصل آباد گجرہ مارا اور پورے پاکستان میں یہ تحریک پھیلے گی اور اس وقت تک گرفتاریوں دینے کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک ملک میں آئین بہار نہیں کیا جاتا، الیکشنز کی طرف ہم نہیں جاتے اور اس مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو